پٹھورے چل رہے ہیں؟ جی سید دھڑا دھڑ اور شکر اللہ کتنے کیا پٹھورے دے رہے ہیں؟ پچیس کا بھائی ہے کتنے پٹھورے بھک جاتے ہیں دن میں؟ شکر اللہ کا روٹی مل جاتی ہے اور اس کا کتنا اڈے کا کتنا کرایا دے رہے ہیں؟ اتنا منافع؟ کرایا کوئی نہیں ہمارا بھائی ہے یہی تو منافع ہے؟ بس یہ کیسے کیا آپ نے؟ بس تھوکرے کھا گئے میرا خیال ہے آپ پیر صاحب کے پاس ریگولر جاتے تھے دعا کروانے یہ پیر صاحب کی دعا ہے؟ نہیں جی یہ تو بس بس جس کی مزید حملے دعا یہاں کوئی پکا تویز کروا ہے آپ کہ آپ سے کوئی پیسے نہ مانگے کیسے کیا یہ؟ مجبور ہو کے کیا کہ دھکے کھارے تھے کاروبار کوئی نہیں تھا بھی رمانی جی کام چلی نہیں کام کرنا نہیں میں پوچھ رہا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اڈے کا پیسہ ہی کوئی نہیں یہ کیسے کیا؟ پیچھے دکان ہے بھائی کی اپنی دکان؟ جی ان سے کہا کہ میں انتے کے زیادہ ہمیں روٹی کمانے دیں سکے بھائی ہیں؟ جی کزن ہے وہ پھر آپ کو پوری رائت روزی کٹے کھڑا وہاں ایک رپے بھی نہیں دیتا میں حرام ہے میرے لگی آپ کا کیونکہ اپنا خاندہ نہیں ہے اپنا جی نا بھی میں نے بھائی کا رکھا شہنشا شہنشا بھائی کو پٹورے تو کھلاتے ہیں کہ وہ بھی نکلاتے ہیں؟ ہاں بھائی جو ہے گفٹ شفٹ دیتے رہتے ہیں ہی دو شب راتوں پہ نے 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 وہ ہمیں دیتے ہیں بھائی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیتے ہیں بھائی کو؟ نہیں وہ بڑے انام چھوٹے ہیں آپ کتنے کے چھوٹے ہیں؟ دس سال آپ چھوٹے ہو کہ بھی دیکھیں کتنے بڑے ہیں؟ ہاں؟ جی شہنشا بھائی آپ کا خیار رکھتے ہیں؟ جی آپ کو ریڈی بھی لکوا دی اس کا مطلب ہے شہنشا بھائی کی حکومت میں اچھی سلام دعا ہے؟ نہیں نہیں حکومت میں دعا سلام نہیں ہے پھر روزی کا سیدسکر آپ کوئی اٹھا چکوانے آیا آج تک؟ ہاں کئی دفعہ ہیں جب کوئی آتا ہے گلی میں چلے جاتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں شہنشا بھائی آگے سینہ چوڑا کر کے نہیں آجاتے ہیں؟ شریف آدمی ہے وہ نام بھائی میں شہنشا نہیں نہیں شریف آدمی ہے نہیں؟ شریف آدمی بکی بات؟ تو کس طرح یہ بنتے ہیں پڑھورے؟ محنت سے کتنی محنت کرتے ہیں؟ یہ چنے وغیرہ مسالہ مسولے دال کے پکاتے ہیں اور باقی فین میں جو ہے پانی بونی دال کے لہور میں آپ کو سب سے مزدر پڑھورے کس کے لگتے ہیں؟ آپ کو زادی دور پر ہمیں اپنے آپ بھی کھائیں میرے بات نہیں ہے آپ پورے لہور میں کھائی ہوں گے آپ نے میرا میار دیکھیں اور میرا چنے دیکھیں ضرور ہوگا ابھی میں کمانی رہا میں پچیس کا بیچ رہا ہوں لوگ پیانتیس کا بیچ رہے ہیں میں پچیس کا بیچ رہا ہوں کتنے دن سے لگائی ہے آپ نے رہی ہے؟ مجھے تقریبے کوئی ہوگی ایک ماہ ہی ہوگی ہے ایک منت مت ایک مینہ ہوگا ہے؟ جی جی یہ شانشاہ بھائی کو بڑی دیر بعد آپ پہ رحم کیوں آیا؟ نہیں اس سے پہلے گرمیوں پہ بھی آیا تھا میں نے گرمیوں میں لیمن سوٹا لگایا تھا شانشاہ بھائی کو وقفے وقفے سے رہم آتا ہے؟ نہیں نہیں میں خود نہیں کر رہا تھا کام آپ کو گھر رہنے کی عادت پڑ گئی تھی؟ بس ہی ہجرامی پڑ گئی تھی اپنے ہی گھر رہتے تھے؟ جی جی یہ تو اچھا کرتے تھے لیکن مجھے بتائیے پیارے بھائی کہ یہ کیا چکر ہے؟ سوڑا لگانے کے بعد آپ اتنا گیپ لندن چلے گئے تھے؟ نہیں بس ہی تھی نہیں سے لندن کا کام کر رہا ہوں سردیوں میں دن کو پڑھو رہے رات کو جیکٹیں؟ نہیں نہیں پچھا بیچ رہا میرا پڑھایا نہیں اسے؟ پڑھا نہیں وہ کیوں؟ یہ بھی چینچہ بھائی کا قصور ہے؟ نہیں نہیں یہ اس کے نانا کا قصور ہے یہ پچھا پچھپن میں نانا کے گھر رہا ہے آٹھ سال ماں پر رہا ہے ڈال دیں بیگم کے گھر والوں پر ڈال دیں سارا کچھ ہے؟ ڈال دیں ڈال دیں نان کا تو بہت اچھا ہے نان کا خراب ہے؟ نہیں وہ بس مسئلہ کچھ ایسا ہوگی تھے نانا کیا مطلب؟ کبوتر باز تھے؟ نہیں پچھے کو خراب کرنے میں کسی کا ہاتھ تو ہوتا ہے نانا فلم ہی دکھاتے تھے اسے کیا کرتے تھے؟ میرے سے آٹھ سال دور رکھا اس نے نانے نے؟ جی بیگم صاحبہ آپ کی کتہ رہے ہیں؟ ٹبوس ہوگی تھی نا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اچھا بیگم صاحبہ رہی نہیں؟ رہی نہیں ٹبوس ہوگی تھی تو وہ پچھے وہاں پہ رہے ہیں پڑے ہوگے اب آئے میرے پاس آپ کیوں آگے؟ اب پڑے ہوگے نا ان کو پتہ لگ گیا نا کہ اب بابا ہوتا ہے؟ جی امی سے اب نہیں ملتے ہیں؟ نہیں تو کیوں؟ ٹبوس کیوں ہو گیا تھا؟ بس وہ گھر کے بہر آتے ہیں آپ گسے والے ہوتے تھے؟ بس ان کے ماں باب سے بنتی نہیں تھی میری ماں باب سے شادی دو نہیں ہوئی تھی؟ تو بس وہ اسی بات پر ٹبوس ہوگی اس بات کا چہنچا بھائی کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا مگر ہم نے اپنی عزت بچا نہیں ہے جب ایک انسان پر گیا اب آپ جب سوچتے ہیں اس معاملے کو تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹبوس سے بچ سکتا تھا یہ معاملہ شادی پھر کیا آپ نے؟ تو ہاں دوبارہ کر لی شکر اللہ کا اچھی زندگی گزار ہے کتنے سال ہوگے نئی شادی کو؟ پانچ سال ہوگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے چلے یہ تو اچھا کیا آپ نے کہ چلے ہیں شادی شودی کر لی اور اب سکون ہے؟ شکر اللہ کا پروردگار کا بہت کرم ہے چہنچا بھائی روز چیک کرتے ہوں گے سکون نہیں ہے؟ نہیں چیک نہیں کرتے شکر اللہ کا جو ان کو پکڑایا تھے کہ ہم نے کمائے یہ ہمیں دیاری ہیں تو بات بات شکر اللہ کو وہاں سے آپ کو دیاری دیتے ہیں مزے سے ایکسٹرہ بھی دیتے ہیں کچھ؟ بتایا میں نے آپ کو کپڑے کپڑے جوتی بھی گئرہ اپنے یہ نا پان بھی اپنے یہ تو اب یہ جو دوسری شادی تھی یہ محبت کی شادی تھی؟ آجی آجی سب محبت کی دوسری شادی محبت کی پہلی آپ نے غیر محبت کی تھی؟ وہ بھی محبت کی تھی بس ختم ہوگی تو اب بچے آپ نے بگاڑ کے انہوں نے بھائی دیا؟ ہاں بچے آگے میں بچے سکڑے پیتا ہے؟ شکر اللہ نہیں بچے سکڑے تو نہیں پیتا ہے؟ نہیں کوئی نشان نہیں کرتا پڑا نہیں نا بچہ خرچہ بھی دیتا رہا ہوں پر انہیں میرے بچوں کو پڑایا ہے نہیں اب کسی بچے کو میں روزہ پچاس ہور پہ دوں گا وہ بچہ خراب ہوگا وہ پڑے گا نہیں گیموں میں جائے گا گیمیں کھیلے گا سنوکر کھیلے گا تو بچہ پڑے گا نہیں چاہے وہ کسی کا بھی ہو تو بچہ پڑا نہیں اب کتنی عمر ہوگی اس کی؟ اب ہوگی چودان سال ہوگی پندری میں ملگ گیا پڑھا لیں آپ پڑھا لیں؟ نہیں پڑھتا میں نے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا نہیں پڑھا ہوں ہاتھ جوڑیں اس کے آگے میں نے قرآن کی قسمیں دالی نہیں مانا میں کیا کروں کیا کہتا ہے آگے سے کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا دار کیا وہ دو دفعہ بھاگ بھی گیا تھا پڑھنے کی ویسے کہاں بھاگا نانا کی کہا کہ پڑھنے ہی تو پڑھنا ہے نانا نانا ڈاؤن تو نہیں ہے نانا کو بار بار ڈال رہے ہیں بھی وہ پھر ہوتا جا کہ میں پھر دیا ہے میں کہاں نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھو بھئی اپنا کام کرنے سے کہ میں نے کام کرنے تو نانا سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں پڑھا میں نے کیا پوچھنا ہے بس بات ہی ختم ہوگی نہیں پھر بھی بچہ آپ کا ان کے پاس تھا پوچھتے سکتے تھے کہ پڑھا کیوں نہیں فائدہ کوئی نہیں پوچھنے سے یہ بچے کا اپنے کی سہور ہے وہ چاہتے تھے پڑھنا پڑھانا چاہتے تھے ان کی فیملی میں باقی لوگ پڑھے لکھیں نہیں سب ان پڑھیں آپ کی فیملی میں شکر اللہ کا پڑھے ہوئے ہیں اچھا بچے آپ کے پاس ہوتا تو پڑھ جاتا انشاءاللہ ہے نا دی بڑی تکلیف تھے مرحلے سے آپ گزرے ہیں میں نے بچوں کا میرا بے فام نہیں بنا میری پہلے بات سنیں میرے بچوں کا بے فام نانا نے اپنے نام کا بنوایا تھا بچوں کا یہاں داخلہ نہیں ہو سکا میں نے اس چیز کی اپلیکیشن دو دفعہ درخواست دیئے پر میری سنائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نانا نے بلدیت میں اپنا نام لکھا دیئے میں بے فام بی میں باہر چیز ہے یہ تو غیر کرنی ہے وہ کیسے لکھا سکتے ہیں گارڈین تو ہو سکتا ہے بلدیت کے خانے میں تو نہیں لکھا سکتا چھپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں بجن میں دو دفعہ میں نے درخواست دیئے ایف آجی کے اندر بے فام کے اوپر نانا نے اپنا نام لکھایا گا میں اس کا باپ ہوں میرے پا ہر چیز کا ثبوت ہے بے فام میرے پاس ہے بچوں کا بے فام میں لے کے کیا ہوں تو نہیں شایی کر رہے ہیں نادرہ والے وہ کہہ رہے ہیں تمہیں اس کا باپ ہی نہیں ہو پیدائش پرچی میرے پاس ہے جنم پرچی ہے بچے کی ہوئے بچی کی ہوئے یہ نانا نے کیوں ہیتنا بڑا فروڈ کیا مجھے کیا پتا کیوں کیا آپ پوچھنے والا کوئی نہیں میں غریب آدمی میں کیا کروں نانا امیر آدمی ہے ہاں جی امیر آدمی بہت امیر ہیں ہاں جی ہیلیکپٹر سرویس ہے ان کی نہیں برد ٹھیک ہے میرے سے زیادہ ہوچھے ہیں چھو بارے پہ رہتے ہوں گے نہیں رہتے تو گھر پہ ہی ہے پھر پیسو میں ترہی اٹھا گئے میں ترہ مارا ہوں ٹھیک پہ رکھے ہوں میں صحیح بات نہیں بتا رہے مجھے وہ طرح امیر ہے میں غریب ہوں بھائی ہے ادارے تو آپ کی بات انڈیپنڈنٹ سننی چاہیے کوئی بھی نہیں سنتا بھائی اداروں کو تو انڈیپنڈنٹ بات سننی چاہیے کس کس سناوں میں بتائیں میری کون سنے گا آپ زیلاللہ صاحب سے درخواست کریں کیا درخواست کریں میں غیر دنوں نے کم نہیں کیسے ہماری کام پر یہ سن لیں گے عوام پیڑھے یہ وزیراعالہ سے یہ مگائی کم کرے ہیں یہ پیٹرول کم کرے وہ تو کم ہوا نہیں تو میرے کی چھوٹے سے کام کے لیے بھاگتے فیریں گے کہ یہ اس کا کام کروا اس کے بچے کا اداروں کا رائٹ ہے اداروں کا حق بند ہے آپ کا کام کرنا میں بھی بتا رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں خبروں میں روتا لوگ رو رہے ہیں پیٹھ رہے ہیں ہم بھی روتے ہیں مگر چلو شکر ہے کہ اب کام کر رہے ہیں وقت کو ساتھ ساتھ گزارہ ہو رہا ہے چلو جب کام نہیں کر رہے تھا گزارہ نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ سارا پروسس بڑا تکلیف دے رہا جی تو بچہ نہیں مانا بچہ نہیں مانا بے فام نہیں ہوا میرے اس کا بچے کا آپ اسے پڑھائی پڑھو گی کا دوبارہ ٹرائی تو کریں منانے کی وہ کو لالش لولش دیں کیا لالش دوں جو چاہتا ہے نہیں پڑھا ہے کسی ایسے شفیق ٹیچر کے پاس ڈالیں جو پڑھا سکے بڑوں بڑوں نے میری والدہ فوز ہو گی یہ تین ماہ پہ تین مینے پہلے انہوں نے بھی ہاتھ جوڑے جب ان کی نہیں مانی میری نہیں مانی میں کیا کروں مجھے بتائیں چلیں آپ اسے ماریے مریے گا نہیں نہ ڈانٹیے گا پیار سے ٹرائی کریں شاید نہیں مانتا وہ شاید کسی جگہ رائے راست پہ آ جائے چلو آئے گا تو اس کی میر بانی نانا نونہ کا واسطہ دالیں شاید مان لیں نہیں اب تو ماہ پہ بھی نہیں جاتا چھوڑ دیا ہو کیوں بس چھوڑ دیا اب کہتا ہے یہ بس میں نے کام ہی کرنا بس اپنا جو مرضی کروں آپ سے پیار کرتا ہے جی جی ادھر یاد کرتا ہوتا تھا آپ کو ادھر بھی تھا جب بھی یاد کرتے تھا مجھے کس ایج میں یہ چلا گیا تھا ادھر ساچھے چار سال کا تھا پھر تو بہت چھوڑا تھا جی یاد تھا یاد تھا آپ ملنے جاتے رہے جی جی ملنے جاتا تھا میں ان کو خرچہ دیتا تھا میں یہ شبرہ پر ان کو شاپنگ کرواتا تھا اچھے رہے سے چلیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کاموں میں صحیح کرنے میں شینچا بھائی نے آپ کا شکر اللہ گا میرا ساتھ دی اور آپ کے سٹرال کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا نہیں نہیں ہاتھ سب لگا لیتا ہیں یہ کہ چلوں کوئی آتا ہے تو اندر چلے جاتے ہیں وقت کے ساتھ یہاں کے ڈان شہنشا بھائی ہیں نہیں نہیں شریفات بھی ڈان نہیں ہے بھائی نہیں وہ آپ کا سٹرال دیکھیں آپ نے کتنا پبلک کی پروپٹی کے اوپر سٹرال لگایا ہوئے ہاں بس جہاں پہ بھی جائیں گے ہر بنتے نے روٹی پانی کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ کیا ہوا بھائی چلیں اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ گاروں کو چاہیے جی یہ ان کی جو اپلیکیشن ہے اس پر ضرور نوٹس لینا چاہیے آپ بھی جائیے چکر لگائیے دوبارہ چکر لگا لگا چکر لگا لگا کے میں تھاگی ہوں پورا نام کیا آپ کا محمد اختر کوبرا کہون ہے مجھے کہتے ہیں کیوں وہ میں ذراسل پہلے ویگن چلاتا تھا تو میں کھانا نہیں کھاتا تھا میں دودھ پی کے گاری چلاتا تھا چھائید کہنے لگے میں ویگن چلاتا تھا میں کچھ نہیں کھاتا تھا میں کوبرا کھاتا تھا نہیں نہیں بس جب میرا نام پڑھ گیا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے آپ جب دیکھو دودھ پیتے رہے تو آپ کا نام تو کوبرا ہونا چاہیے وہ لوگوں نے میرا نام کوبرا نام دال دی پورا نام کیا ہے محمد اختر کوبرا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ